میں کبھی کئی چیزیں نہیں بھول سکتا بلوچستان میں میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں خوش سالی تھی وہاں لوگوں کے جانور مرنے شروع ہو گئے وہ پچارے وہاں سے لوگ شہروں کی طرف آئے کیمپوں میں ٹھہرے تو میں ایک کیمپ میں گیا میرے پاکستانیوں میرے ذہن میں میرے مجھے اس کی رات کو گرانے خواب آتے تھے سوچ کے کہ جو میں نے ایک عورت کو دیکھا پال پکھرے ہوئے پاگل پڑی ہوئی رو رہی اس کے خامد سے میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہتا جب خوش سالی شروع ہوئی ہمارے جانور بندے شروع ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ شہر کی طرف جائیں جو بھی بچ گیا ہے اس کو لے کے جائیں تو کہتا لیکن ہمارے پاس ہماری ایک معذور بیٹی تھی اور ہمیں ہمارے پاس اس کو لجانے کے باقی بھی بچے تھے تو ہمیں اس معذور بیٹی کو چھوڑ کے جانا پڑا اور یہ ماں ابھی بھی اس کو اس بیٹی کی چیخیں یاد آ رہی ہیں جب یہ جا رہے تھے وہ چیخیں مار رہی تھی بیٹی کوئی سا معاشرہ اجازت دیتا ہے اپنے انسانوں کو اس طرح رکھنے کا اور میں دیکھتا تھا یہاں اوپر ایوانوں کے اندر یہ شریف خاندار اور وہ زرداری خاندان ارپو ارپو روپے ان کے باہر ہیں پیٹ ان کا بھرتا نہیں ہے ایک گھر نہیں تو دوسرا گھر پیرز میں لندن میں اس کا بیٹا نواز شریف کا آٹھ سو کورڈ روپے کے فلیٹ میں ون ہائٹ پاک کورن میں لندن میں رہتا ہے کدھر سے آئے پیسہ کیوں قوم چھپ کر کے تسلیم کرتی تھی تو پاکستانیوں مجھے آج خوشی ہے کہ مجھے نظر آ رہی ہے اور میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ اللہ تُو نے میری دعا قبول کی اور میری ساری قوم کو جگہ دی ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا ہے کریں گا کست LEG Christians가 آج جب مجھے ن کر کریں گا اینکے کریں گا بلا کریں صners